میں شروع تو اپنی تقریر مبارک بات سے شروع کروں گا میں اپنے قائد وزیراعالہ بلوچستان جام کمال صاحب کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیسرا بجٹ انہوں نے اپنے فنانس منسٹر کے ذریعے تیسرا ہے دو پہلے والے آپ نے درست کر کے یہ اہمانوں کی روایت ہے جو ہم بھول گئے ہیں جب سٹنگ میمبر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے آنر میں ایک دن برخواست کیا جاتا ہے جلاس فضل آغا صاحب فوت ہوئے ہم نے وہ نہیں کیا یہ آپ نے ایک روایت تو رہی ہے بلوچستان اسیمبلی نے جب آلی صاحب اس پہ بات ہوئی ہے پہلے دن جب اجلاس ہو رہا تھا تو سیوان میں بات ہوئی ہے چونکہ بجٹ سیشن تھا وہ دن کتائین ہو چکا تھا تیس تاریخ تک کا ہر صورت میں بجٹ سیشن کو فائنل ہونا تھا اس کی جگہ پہ فاتحہ بھی ہو گئی لیکن میرا خیال ہے کہ بجٹ سیشن کے بعد یہ روایات برقرار کی جائیں گی میری درخواست ہوگی دوستوں سے پھر نیکس سیشن میں کریں جی سردار کے طرح صاحب جام کمال صاحب میرے کلیک میر زہور پی این ڈی کے ایڈیشنل چیف سیکری بزدار صاحب ان کے کلیک لال جان ان کا پورا سٹاف اسی طریقے سے سی ایم سیکریٹ میں پرنسپل سیکری زاہد سلیم بکٹی صاحب آپ کا پی این ڈی فینانس اور لاکھ کی جہاں جہاں ویٹ کی ضرورت پڑی جو جو ادارے اس بجٹ کیا بنانے میں حصہ رہے ہیں میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شاباشی دیتا ہوں ان کی انتک محنت تھی جناب جیسے کہ میرے فاضل دوست نے کہا حصہ صاحب نے کہ ہم جب حلف اٹھاتے ہیں یا یہاں پہ نمائنگی کے لیے آتے ہیں تو پورے صوبے کی ہوتی ہے نہ کہ کھلکے کی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا حلکہ پھر صوبہ پھر ملک پھر اس طریقے سے غیرات بھی جو حدیث ہے اپنے گھر سے پھر ہم سایا پھر اس طریقے سے شروع کی جاتی ہے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا یہ جو ملک سکندر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ والی سیٹ بڑی بدقسمت سیٹ ہے ہم سے پہلے رحیم مندخیل صاحب شادی در بیٹھتے تھے وہ وفات پا گئے میں جب آیا اس سیٹ پہ تو پانچ سال میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے چلا گیا میرے بعد فضل آغا صاحب جو ہمارے بھائیوں سے زیادہ عزیز دوست تھے قبل اترام تھے وہ وفات پا گئے اب نواب صاحب کو یہ سیٹ الارٹ کی گئی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان میں رکھے جیل سے بھی اور موت سے بھی کیونکہ یہ سیٹ کے روایت ہے کہ یا جیل یا موت ہاں ہاں بہت بہت یہ منعوب سیٹ ہے آپ آئے خوش حمدیت ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں آپ لوگ کو تو یہاں پہ جب یہاں پہ ہم ہوتے ہیں ہم ہر روایت ہر سلسلہ بھول جاتے ہیں وہاں پہ جب چلے جاتے ہیں تو ساری روایتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں شاید پھر وہ اس وقت اس کے بعد بات کوئی نحوست شروع ہوئی ہے تو نواب صاحب نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ نواب بھگٹی نواب بھگٹی کا میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں میں اس وقت کارپوریشن میں اکاؤنٹس افسر یا چیف افسر تھا موسپل کارپوریشن کوئٹا میں نواب صاحب کی حکومت تھی مرکز میں پیپل پارٹی تھی ان کی زور آزمائی اپس میں چل رہی تھی اٹھا کے ہمارا اس کے ساتھ جو میرے دادا کی بہن اس کی والدہ ہے تو ہمارا سمجھیں کہ فبیزاد بھائی جو میری بیوی ہے سکی سکی اس کے ماموں کی بیٹی ہے مطلب ہم اتنے کلوز رشدار ہیں میرے چاچا تھے رسالدار تھے لیویز میں سرفراز کے والد غلام قادر کے ساتھ ان کی دوستی تھی شکار کٹے کہلتے تھے ہمارا علاقہ ہے ہم سیواندر ہیں ہم ہمسائے ہیں تو وہ گیا شکار پہ اس نے ادھر سے وہ پیپل پارٹی میں تھا غلام قادر تو اس نے کوئی ایک دو ڈبے یہ شاٹ گن کے اس زمانے میں میرے خیال ایک سو پچیس روپے کا یا ڈیٹھ سو روپے کا ڈبا آتا تھا شاٹ ایک سو پچیس یا ہاتی روپے کا تھا وہ اس کو اطلاع مل گئی کہ میرے ماموزاد بھائی نے میر غلام قادر سے ایک ڈبا کارتوس لیا ہے اٹھا کے اس کو سسپنٹ کر دیا میں یہ روایت کی بات کر رہا ہوں یہاں ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بڑے روایتی لوگ ہیں مجھے اطلاع ملی میں نہ آنا جانا تھا سیم سیکٹریٹ میں بابر یاکوب جو ادھر چیف سیکٹری گدرا ہے وہ اس کا ڈپٹی سیکٹری تھا شاہد صاحب آپ کچھ ہی طرح یاد ہوگا کرنل محمد حسین اس کا پریسپل سیکٹری تھا عثمانی صاحب یہ سٹاف تھا پرانا سیم سیکٹریٹ تھا میں نے ٹائم لیا میں چلا گیا حال حال ہوا جیسے بلوچی حال حال اس کو بات مجھے کہتا ہے کیسے آیا ہو عبدالرامان کیسے آیا ہو میں نے کہا ماما وہ آپ نے جو ہے نا بادرشاہ کو سسپنٹ کر دیا کہتا ہے ہاں میں نے کہا کیوں کہتا ہے اس نے غلام قادر سے دو ڈبے کارتوس لیا میں نے کہا ہمارے سیواندری ہے ہم آپس میں تو کسی کی وجہ سے کہتا ہے نہیں وہ تو بال نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی کام بتاؤ میں نے کہا تمہاری بڑی میربانی میں نے نکلا وہ دروازہ یوں کر کے یہ کچن ٹائپ کر نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں وہ دروازہ ایسے ایسے میں نے مارا دروازہ میرا یہ جگہ پھس گئی خون نکلنے لگیا میں کرنر ماؤنسن کہتا ہے کیا میں نے کہا یہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا میں نے ٹیشو رکھا میں نے نکلا آیا مجھے پتا تھا کہ انتقامی کار تھوڑی دیر کے بعد بابر یاکوب کا مجھے ٹیل فون آیا کہتا ہے جی آپ سی ایم سیکٹی ایٹ آئیں میں اپنی تیاری سے میں نے کہا گرفتاری کے لیے میں جا رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ انتقام ہوگا تو میں گیا جب سی ایم سیکٹی ایٹ میں آیا ہے تو بابر یاکوب کا وہ پیچھے ایک جالی دار ہٹ ٹائپ کے یاد ہے چین میں سے وہ بنے ہوتے تھے مجھے کہتا ہے کہ جی نواب صاحب کا آپ کے لیے حکم ہے میں نے کہا کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے آپ سی ایم سیکٹی ایٹ سے آپ سلیم بگٹی تارک کھیتران بند ہو میں نے کہا جی بڑی میرونی جیل تو نہیں جانا ہے کہتا ہے نہیں جیل فیلال نہیں تو حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم سیواندر ہیں یا ہم ہمساں ہیں ہم نے اپنے تعلقات رکھنے سیاست اپنی جگہ پہ ہے ہمارا مرنہ ہماری فاتحہ ہماری خوشی ہمارا غم یہ سانجھے ہوتے ہیں یہ تو نواب صاحب کی ایک مثال دیئے باقی چھوڑ دیں اللہ اس کو جنت نصیب کرے فوت ہو گئے نواب اسلم کے ساتھ ہمارا باپ دادا کا تعلق نواب اسلم کے والد صاحب اور میرے والد صاحب لنگوٹیا یار لنگوٹیا یار کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس ساتھ تک ہوتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ نواب صاحب چیف منسٹر بنے مجھے مشرف نے نائل کیا ہوا تھا میں نے اپنی بیگم کو جنرل الیکشن لڑایا ہے آپ اس چیز کے گواہ ہیں تو جناب منسٹریک کا وہ بھی گیلو کو بول کے اس کو بول کے اس کو بول کے اس کو منسٹری کا عوض دے دیا بیگم کو پانچ سال اس نے اس کو پورٹفیلیو نہیں دیا اس چیز کے آپ گواہ ہیں فنڈوں کی بات یا انتقامی کاروائی ہیں ان کو چھوڑ دیں ہم کسی کے ذاتی چیزوں میں نہیں جانا چاہتے یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں ہاں جس کی تعریف جو تعریف کے لائک ہے ہم اس کی تعریف ضرور کریں گے میں نے پی سی ہٹل کراچی میں میں اور اسلم بلے دی رات کو کوئی فنکشن چل رہا تھا ہم نے بلو چیز صاحب سے جیسے ہم یہاں کرتے ہیں ہم نے وہاں پہ فیرنگ کر دی اس کے پول سائٹ پہ لیکت جتوئی چیف منسٹر تھا اختر منگل یہاں پہ چیف منسٹر تھا پوری کراچی ہل گئی جی اور ساتھ ہی سی ایم سی ایم کا گھر ہے سب زل چلائے اتنا پریشر پڑا چیف منسٹر سندھ پہ کہ ان کے خلاف کیس اور ان کو ایرسٹ کیا جائے ہم پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے اختر منگل نے کہا کہ میری چیف منسٹری چلی جائے گی میرے ایم پی اے اور میرے ساتھی پر حالانکہ اس وقت اسلام بلیدی اس کے خلاف تھا ان پہ کیس نہیں بنے گا چاہے میری چیف منسٹری کیوں نہ چلی جائے یہ ہوتا ہے اقتدار کو برداشت کرنا یہ ہے روایت باقی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں انیس سو چالیس کی قرارداد پہ بھی ہم دیکھیں چیف منس صاحب ہم یہاں پہ عزت کے لیے آتے ہیں ہم ہمیشہ ہر ایک کا نام باعزت طریقے سے لیتے ہیں خوشک نام ہم بھی لے سکتے ہیں سب کا کسی کو بھی ہم خوشک نام سے یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں بھائی ہیں لیکن جن کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے جام کمال کو جام کمال ہم سے عمر میں چھوٹا ہے ہم بھی بول سکتے ہیں جام کمال ہم جام کمال صاحب بولتے ہیں جام صاحب بولتے ہیں نواب صاحب کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسلم یا نواب اسلم ہم نے ریسانی صاحب بولا اس لیے ہر ایک کو ہر ایک کا نام چاہے آپ مخالف ہیں یا دوست ہیں احترام سے نام لینا ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے صوبے کی روایت ہے یہ ایک ٹریڈیشن ہے اسلامی ٹریڈیشن بھی ہے ہمارے صوبے کا بھی ہے قبائلیت کا بھی ہے ہر لحاظ سے وقت ہے گزر جاتا ہے یہ پرمننٹ سیٹ نہیں ہے محروسی سیٹ نہیں ہے کسی کی ذات کی جاگیر آج ہم ادھر ہیں کل ادھر ہوں گے کل آپ پہ عوام اعتماد نہیں کرتے ہم فٹپات پہ ہوں گے جیسے آج ہمارے دوست فٹپات پہ ہیں ڈاکٹر مالک اور اس کی پارٹی اللہ نے وہ آ کے وہ تو کہتے تھے کہ ہم بلکل نیچے والے لوگ ہیں جب اقتدار میں آئے تو وہ اوپر والے لوگوں سے بھی اوپر چلے گئے آج اللہ کا انتقام اور عوام نے ان کو ٹھکرا دیا آج ان کی نمائندگی نہیں ہے آج وہ درپدر ہیں دوہزار اکیس میں سینٹ سے بھی واش ہو جائیں گے ان کی نمائندگی کہیں نہیں ہے تو اقتدار برداشت کرنا حضم کرنا یہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے یہاں پہ ہمیشہ ایک بات چلتی ہے جب فلان ازلہ پشتون کے فلان ازلہ بلوچ کے ہم یہاں پہ دیکھیں آپ بلوچ ازلہ کے بھی بیٹھے ہیں بلوچ بھی بیٹھے ہیں کھیتران بھی بیٹھا ہے ہزارہ بھی بیٹھا ہے مطلب ہر بلوچستان کی ہر قوم کی نمائندگی ہے ہم ایک گلدستہ ہیں یہ بلوچستان ایک گلدستہ ہے مختلف اقوام کا ہمارا وجود اسی مٹی سے ہے یہاں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو جائے کسی کو بے دخلی صوبے سے میں سب سے اقلیت ہے یا ہزارہ اقلیت مطلب ایک ایک قوم ہے چھوٹی سی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا یہ جو بڑے پشتون بلوچ فلان یہ تو بھی وجود ہے ہمیں مل کے پہلا پہلا قوم ہمارا یہاں پہ اس ایوان میں یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں یہ ضعی کی سیاست جو چلتی ہے اس کو ختم کریں ہم بلوچستانی ہیں اماریکن کو آپ دیکھیں کالے ہیں گورے ہیں ریڈ انڈین ہیں دنیا جان کی ہے جب آپ اسے بات کریں گے کہا گا کہ ام اماریکن چاہے پاکستانی بھی ہے اگر اس کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے وہ اماریکن اپنے کو کہلاتا ہے تو ہمیں کیونسی وہ بیماری یا عذاب ہے کہ ہم اپنے کو پشتون بلوچ سندھی پنجابی اثرہ کی ان میں تقسیم کریں پہلا پہلا یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں میں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے دوسرے نمبر پہ ہم بلوچستانی ہیں بلوچستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے فنڈوں کی تقسیم ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی سکیمیں آتی ہیں مرکز سے آتی ہیں صوبے سے آتی ہیں انیس بیس بیس اٹھار اب بیس ہو جاتا ہے اور یہ جان بوجھ کے میں گارنٹی پہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا میں گارنٹی پہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کا کبھی بھی کوئی ارادہ یہ ہے یا ذہنی نہیں بنائے کہ یہ پشتون ہے اس کو کم کرو یہ بلوچ ہے اس کو اور کم کرو یہ ہزارہ ہے اس کو زیادہ کرو یہ سندھی ہے اس کو جو ہے نو ہم اپنے حساب سے اس سے پہلے چرمیس صاحب آپ نے دیکھا تھا پینڈی کی حالت بھی آپ نے دیکھی تھی فنانس کی حالت بھی دیکھی تھی رات کو چار بجے بھی ہم نے دس پرسنٹ پہ بھی فنڈ خریدے پانچ پرسنٹ پہ بھی خریدے آپ خود فنانس منسٹر رہے ہیں آپ کو ساری چیزوں کا بہت اچھی طرح علم ہے یہ تیسرا بجٹ دو بجٹ ہمارے اکٹھے پچھلے سال ایک بجٹ یہ کوئی میں اس فلور آف دا ہوس چیلنج کرتا ہوں کہ پینڈی فنانس دس روپے کوئی ثابت کرے کہ دس روپے میں نے دیکھے ایک سکیم ڈلوائی یا امٹ کرائی یا ڈیلیٹ کرائی یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہے وہ ہمارا چیف منسٹر ہے یا فنانس منسٹر ہے انشاءاللہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان پر کہ جی میں نے جو ہے نا یہ سودا کر کے ہم نے میں گواہ ہوں میں نے سودے کیا خود اس رات میں جس رات بجٹ پیش ہو رہا ہوتا تھا دس پرسنٹ بھی دیا پندرہ پرسنٹ بھی دیا دوستی میں بھی کرایا ہے ہم نے ڈلوائی سکیمیں لیکن آج وہ اس چیز کا وجود ختم ہو گئی یہ سب سے بڑا سر آپ اگر بولتے ہیں میں بیٹھ جاتا کوئی بات نہیں سر اب آتے ہیں کل ہمارے فاضل دوست نے بلکہ میرے چھوٹے بتیجے ہیں یہ میری گلے میں فٹ ہو گئے کہ وہ پولیس والا بچیوں کا جو مسئلہ تھا اس میں غلط بیانی ہوئی آج میں ایک چیز کو چیلنج کرنے لگا ہوں ابھی میرا دوست ہے نہیں نسولہ زیرے نے کہا کہ میرے ہمسائے میں مسخل ہے اس نے کہا کہ اس کو چودہ کروڑ ملے بچارہ وہ ثابت کرے اس کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں وہ غلط بیانی سے اس نے کام لیا چودہ کروڑ میں یہ آپ کی پی ایس ڈی پی سامنے رکھتا ہوں اگر چودہ کروڑ اس کے ٹوٹل حل کے ایک وہ پی ایس ڈی پی میں تھے مای فلور آف دا ہاؤز اپنی سیٹ اور اپنی منسٹری سے ریزائن کرنے کو تیار ہوں چیلنج کر رہا ہوں اس کو سر سر میری بات اگر اس نے غلط بیانی کیا ہے تو پورے ایوان کا استحقاق مجروب کیا ہے اور اس نے اس ایوان کو قومیت کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کیا ہے وہ سرعام معافی مانگے اس کو ایوان سے معافی مانگنی چاہیے یا پھر یہ معاملہ آپ چیلنج صاحب استحقاق کمیٹی کے حوالے کریں اس میں میرے بھی بیانات ہوں گے میرے جو حلقے کا وہ نمائندہ ہے اس کے بیانات بھی ہوں گے وہ بھی ثبوت کرے گا ڈاکومنٹس بھی آئیں گے کمیٹی بھی فیصلہ کرے ایکشن ہو گیا آپ کی بچیاں ابھی بھی وہ دیکھیں آپ جا کے سی ایم کے چیمبر میں دیکھیں بچے بچیاں بیٹی ہوئی ہیں ہم نے ان کو سینے سے لگا ہے ہم نے ہم نے اس چیز کو کنڈم کیا میرے سی ایم نے کنڈم کیا کہ غلط کیا ہے ایس پی سسپنڈ ہو گئے خاتون جو خاتون گاڑی میں ہو کر رہی تھی وہ عذاب میں ہیں پولیس والی ہم ہم روایت کے قائل ہیں جی بلکل جیسے بچیوں پر ہم نے کل چھوڑا تھا کل بچیاں آئیں بچے آئے ابھی بھی اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے چیمبر میں ان کو آج دوبارہ بھلا ہے ان کے ساتھ آپ کے بولان کے ڈاکٹر جو متاثرین ہیں وہ بٹھے ہوئے ہم دیکھیں ہم کبھی اندھے نہیں ہوئے اقتدار میں انشاءاللہ نہ ہوں گے اب میں آتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا چاچا آپ لوگ گواہ ہیں چرمین صاحب میرا کیا قصور تھا پہلے دن آپ اسمبلی کا ریکارٹ نکلوا ہے جب ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس نے تقریر کی تو میں ادھر بیٹھا تھا کہتا ہے بارخان کا بھی جو ہے نا لائن ایڈرم میں نے کہا ہو بس تحریح کرو بھائی کام تو ہو گیا برابر مائے گیا بلدیاتی الیکشن تھے بلدیاتی الیکشن گزارے ڈی سی ڈی ایس پی سب کے ساتھ میں بیٹھ کے میٹنگ کی میں نے کہا یار میں تو جانے لگا ہوں یہ لائن ایڈر یہ الزام لگا کے مجھے گرفتار کیا گیا میرے گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا آج بھی میرے گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں میرے مہمان خانے کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے زیور چوری کر لئے گئے ہمارے جو میرے لائسنس والے میرے بیڈروم میں پڑھے تھے وہ لے گئے گئے مطلب جیسے انڈیا کی فوج گستی ہے اس نے اور لیڈر آف دا ہاؤس نے آج وہ سرفراز جہاں نہیں ہے وہ سرفراز ہوم منسٹر تھا ٹیلی فون آف کر دیئے اور دروازے بند کی ہوئے تھے پانچ سال تک ان کا اقتدار رہا میں آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ بکتر بند گاڑیوں میں مجھے لائے جاتا تھا اسمبلی کیا تک رائلہ درانی صحبہ نے میری پروڈکشن آڈر جاری کیے لائے جاتا تھا لے جاتا تھا اس کے علاوہ میں پانچ سال تک سردار سناؤلہ کو سلام ہے اس نے لڑ جگر کے مجھے میری گھر گھر کو سب جیل ڈیکلیئر کر رہا ہے نہیں تو وہ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیجنا چاہ رہا تھا یہ ان کی انتقاوی کاروائیاں تھی آج ہماری حکومت کو تیسرا سال شروع ہو رہا ہے کوئی اسمبلی کا ممبر تو ہمارے لئے بہت زیادہ ہمارے کلیگ ہیں کوئی شخص کہے چیلنگ پہ کہ سیاسی طور پہ اس کے گھر کی چادر چاردیواری کو پامال کیا گیا کسی کی بیزتی کی گئی کسی کی گروہ میں دیکھیں چیف منسٹی کی کرسی بہت طاقتور ہوتی ہے شاہ صاحب آپ ایک صوبے کے چیف ایکزیکٹیو ہیں آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں برا بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری روایت نہیں ہے ہمارا ضمیر نہیں ہے ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیاسی طور پہ ذاتی دشمنیاں دنیا کی چلتی ہیں ہم کسی کی ذاتی دشمنیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے کبھی کسی کو سیاسی طور پہ انتقام کا نشانہ نہیں بنایا ہمارے موجز ممران ہمارے عوام ہمارے سیاسی اقابرین کسی کو بھی نہیں جنہوں نے زیادتیاں کیتے ہیں ہم نے اس کو بھی نہیں آج تک کچھ نہیں کیا تو یہ ہماری روایت ہے جناب چیئرمن صاحب ہمارے فاضل دوست نے کہا کہ ڈیم نہیں دیئے گیا پشتون ایریز کو تیرہ سے اٹھارہ تک تھوڑا ایک دفعہ پھر تھوڑا سے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتی ہیں تحصیل دوبندی مجھے خوشی ہے لیا ہے بہت اچھا میرا وطن ہے میرا صوبہ ہے مجھے اپنے صوبے پر فخر ہے چاہے وہ کلابداللہ ہے یا بار کھان ہے یا کول ہوئے یا ڈیرہ بکٹی ہے یا پنجگور ہے یا طربت ہے میرا ہے میرا وطن ہے ایک تحصیل کے لیے تین سو ڈیم تین سو ڈیم تحصیل دوبندی کے لیے لے آئے گئے اور مائے گیا بارش میں بارش ہو رہی تھی میں اپنے علاقے میں پھر رہا تھا میرے علاقے کے اے سی اے سیب میرے علاقے کے بچندے ہیں سمساہ ساتھی میری گاڑیاں گزری بارش ہلکی ہو رہی تھی گاڑیاں گزری اس کے ٹیروں کے نشان بنے اس پہ پانی جمع ہو گیا میں جا کے جھونپڑی میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ تو میں نے دیکھا عورتیں آئی ہیں وہ کٹو رہا ہوتا ہے ہم کٹو رہا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو اس سے وہ پانی مشکیزے میں ڈال رہے تھے ہماری آلت یہ تھی اور یہاں پہ تین سو ڈائم ایک سب تحصیل کو باقی تو آپ چھوڑ دیں ہم نے کلکولیشن کی مجید خان اور حمید خان حمید کی ڈکٹر حمید کی جناب پائپ لائن انہوں نے اتنی دی ایک دن ہم ایسے بیٹھ کے کلکولیشن کر رہے تھے کلہ عبداللہ سے لے جائے کوئٹا کوئٹا سے وائیہ کلات خوزدار کراچی کراچی سے واپس سپر ہائیوے سے لاتے ہوئے لاتے ہوئے سبی سے واپس کلہ عبداللہ پھر بھی لائن بچ رہی تھی اتنا پائپ لائیا گیا وہاں پہ آپ انکواری کر رہے ہیں کہاں گیا وہ نیلے رنگ کی یہ پانی کی ٹینکیاں نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں کہ فنڈ کو ہزاروں کے حساب سے یہ ٹینکیاں افراد کو دی گئی کرپشن یہ ہے یا کرپشن یہ ہے کہ آج آج میں فخر سے کہتا ہوں مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی تو سرداری کو خطرہ آ جائے گا کہ آپ ایڈوکیشن میں اتنا کام کر رہے ہیں میں نے کہا میں سرداری اپنے قوم پر قربان کرنے کو تیار ہوں آج یہ دوسرے بجٹ میں مجھے بی آر سی دیا گیا میرے علاقے کو سب کیمپس یونیسٹی کا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس ایک ڈیم ایک پانی کا گوہ ایک وٹسپلی ہی ہمیں نہیں دی گی پچھلے پانچ سالوں میں گرلز کالیج بھی مل رہا ہے کروڑوں کے ڈیم بھی مل رہے ہیں کروڑوں کی وٹسپلائیں بھی مل رہے ہیں کروڑوں کے روڈ بھی مل رہے ہیں میں تو اللہ کے حضور شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا پھر میں اپنے قائد کا میرے علاقے نے دو سا یہ سمجھے کہ تیسرا بجٹ دو بجٹ آپ کے بچھتے ہیں باقی میرے لئے تو یہ حکومت بہتر سالوں میں یہ پہلی حکومت ہے جو میرے علاقے کو اس حد تک آگے لے جا رہی ہے میڈیکل کے حساب سے ایجوکیشن کے حساب سے ڈیموں کے حساب سے وٹسپلائیں کے حساب سے میں اسے زیادہ کیا مانگتا ہوں میں نے میرے دوست فاضل دوست تھے پنجگور سے ہاں ہاں صبر کرو نا میں نے اس کو کہا ایک ایمبولنس کے لئے رحمت بلوچ صاحب کو سر بس میں ٹائم دیکھ رہا ہوں سنہ صاحب سے ابھی بھی کم ٹائم ہے سردار صاحب میں نے ٹائم نوٹ کے پانچ بچ کے دس منٹ پہ سٹارٹ کے سردار صاحب ایک ایمبولنس میں نے مانگی جناب چیئرمنٹ صاحب میر رحمت بلوچ صاحب سے پانچ سال میں مجھے ایک ایمبولنس نہیں دی گئی ایک ایمبولنس جو ایک لاکھ تہتر ہزار کی آبادی ہے میرے قوم کی آج شکر الحمداللہ دو دو تین تین چار چار ایمبولنس سے اس حکومت میں میرے علاقے میں چلی گئی ہیں اس کی بھی آتا ہوں میں وہ بھی آپ کے ہی کام آئے گی کرپشن کی بات ہے ایمیس ڈی کا ریکارڈ آج بھی اگر میں کہتا ہوں کہ ایک شریف آدمی کے ساتھ جائے نا ان کا نیشنل پارٹی اپسٹن خواہ میپ کا جائے نا واسطہ پڑھا ہے یہ تو ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ پہلے ادھر بھی ہمارے ساتھ تھے آج آج بھی ایمیس ڈی کی انکوائری کر رہے ہیں یہ جان نہیں چھڑا سکتے نیب میں کیس گیا کس نے نیب گیا کہ کون سے وہ سیف ہاؤس سے ان کا کیس جو ہے نا ڈیل ہوا اور کس نے جو ہے نا ان کو فیلال بچایا ہوا ہے میں جانتا ہوں ایمیس ڈی کا کیس ختم نہیں انہوں نے کیا میں نے نہیں کیا سردار صاحب اس کی وضاعت کرے گے یہ اسمبلی کا ریکارڈ بن رہا ہے میں آپ ابھی کراس ٹاک نہیں کرو چاچا میں سردار صاحب نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ڈیل کی بات وہ آپ ریکارڈنگ نکال کے اس کو چیلنج کر دینا چاچا پلی بارگیننگ بھی ہو سکتی ہے لائن دین کا مطلب ہے پلی بارگیننگ پلی بارگیننگ بھی ہو سکتی ہے آپ بیٹھ جاؤ ہو جاتی ہے بغیر چلے بھی ہو جاتی ہے چاچا مجھے تقریر کرنے دو آگے سردار صاحب اس کی وضاعت آپ کو دیں گے بعد میں اسمبلی کے بعد میں آپ کو وضاعت دے دوں گا اجلاس کے بعد آپ کو وضاعت دیں گے دیکھو بات سنو چاچا وہ ادھر سندھ میں اس نے خاتون کو کہا میرے چیمبر میں آؤ آپ تو میرے بھتی جیو میرے چیمبر میں آ جانا میں آپ کو سارے ڈیٹیل بتا دوں گا ہائی پی ٹائٹس کے سرنجز منگائی گئی جناب ریکارڈ ہے سردار سرفراز ڈوب کی اس چیز کا گواہ ہے میں نے ان کا کیس پکڑ لیا وہ ڈونیٹڈ سرنجز تھی انہوں نے پرچیز کی ایم ایس ڈی میں لیبل لگایا میں نے لیبل اتارا میں اٹھا کے اپوزیشن چیمبر میں لے آیا اسلام آباد کی پارٹی پہلے ادھر سے ادھر سے کروڑوں روپے کی مجھے آفر کی کہ بس آپ بات نہیں کریں میں نے کہا ہو نہیں سکتا میں لے آیا ادھر ادھر وہ ریکارڈ ابھی میرے میرے آفس میں وہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں یہ کروڑن تھی ہم پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چھننی نے جو ہے نا لوٹے کو بولا کہ تمہارے دو سراخ ہے اس نے کہا تمہوں کو اپنے سو سراخ نظر نہیں آتے میرے دو سراختوں کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ مثالیں کر رہے ہیں اب میں کوئٹہ شہر میں آج کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں ان کو نہیں یہ ہماری طرح پسے ہوئے لوگ ہیں وہ جو کھاتے پیتوں کی بات کر رہا ہوں کوئٹہ کے نمائندہ وہ بیٹھا ہوا ہے کوئٹہ کے نمائندہ وہ بیٹھا ہوا ہے یہ حلفن کہیں کہ تیرہ سے اٹھارہ تک کوئی لیٹرین بچا کوئی پلانٹ بچا جس پہ ایک قوم پرس جو قومیت کا دعویٰ کرتی ہے اس نے قبضے نہیں کیا آپ حلفن کہہ سکتے ہیں حتی کہ وہ جہاں پہ وہ بنتی ہے نشے والی چیز اس کے پلانٹ کو بھی قبضہ کر لیا گیا بھائی وہ لیزیں کر کے گئے ہم کریں گے سب کچھ کریں گے آپ ہمارا ساتھ دیں ہم کریں گے انشاءاللہ کریں گے ان کو بیدہ کریں دیکھیں کل قبضہ ہوا ہماری مشینری ہمارے گاڑیاں ہمارے پولیس ہماری لا انفورسنگ ایجنسی کو مارا پیٹا آگ لگا دی ہوگا انشاءاللہ ہوگا ہم یہ قابضین کو دکھائیں گے قبضہ توڑ کے دکھائیں گے آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کریں گے تو جناب چیئرمن صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں یہ ساتھی ہم اس صوبے کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں جی جناب زہور بلے دی صاحب بس ہے آخری ہے نہیں یہ آخری ہے اس کے بعد آپ ہیں وائنڈ اپ سپیچ پھر آپ کا ہوگا آخری نہیں ہے تو پھر میں تھوڑا باہر جا کے پھر آتا ہوں آبی میرا چینہ ہے جو سردہ صاحب کا آخری ہے پھر اس کے بعد آپ وائنڈ اپ کریں گے تو یہ خزانے کا منشی ہے زلطر بور ہوگا تو جناب چیئرمن صاحب ہم نے عذاب بگ دے ہم نے انہوں نے کیا نہیں کیا ہم بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری پبلک سرس کمیشن کے آشر کر رہے تھے ہم نے روکا گورنر آہوس قبضہ کیا انہوں نے ہم نے روکا بلوچستان ایڈوکیشن فانڈیشن میں کون تھا میرا کلاس فیلو اس کو بٹھایا بارکھان کے سکول اٹھا کے قلعہ عبداللہ لے گئے بمائے سکول بمائے ٹیچر یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے آج تو ان کو ایک فرشتہ ملا ہے جس کی لغت میں انتقامی کاروائی نہیں ہے جس کی لغت میں تقسیم نہیں ہے وہ اس بلوچستان کا اس پاکستان کا باسی ہے وہ اس صوبے کی خیر مناتا ہے اس پہ کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے گزرے ہوئے کو آئیں بٹھائیں ایک ہزار چیزیں ہم ثابت کریں گے ہم میں ڈکٹر مالک کو اکثر کہتا تھا یار کتنا بچارہ غریب آدمی ہے وہ جو گھر کے آگے دکانیں گرا کے دکانیں بنیں اس کے قرائے پر گزارا ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہے تیس تیس لاکھ روپے کی اس کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی بندوق خریدتا تھا تیس لاکھ روپے کی باقی چیزوں کو چھوڑ دیں میں کسی کے اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں ہاں بہت سارا شکار کا کئی چیزوں کا شکار کرتا تھا وہ تو آج دیکھیں پچھلے گورنمنٹوں کی پوزیشن دیکھیں ہم کروڑوں روپے فوڈ میں آج بھی سوٹ دے رہے ہیں کردے اٹھا کے اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس دفعہ ہم نے پرچیزز کی گورنمنٹ ابلوچستان نے پیسہ دیا ہم بنکو سے پیسہ کرد لینے سے بچ گئے آج جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں ایڈوانس پیسے رکھ دئے گئے کہ اگلے سال جو پرچیزز ہوگی ہم نے کسی کنسورشیم یا بینک کو کردہ نہیں لینا پڑے گا وہ گورنمنٹ ابلوچستان دے گی ہم اس صوبے کے لیے سبسدائز ریڈ پہ گندم خریدیں گے اور آگے بہران کو کنٹرول کریں گے آج کسی شعبے میں آپ جائیں کسی حلقے میں جائیں انشاءاللہ آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیڑھ دو سال میں کرپشن ختم کر دیں سلسلہ ختم ہے وجود ہے جس چیز کا وجود ہے ہمیں تسلیم کر لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا دوہزار تئیس تک آپ کو ایک خوبصورت بلوچستان ایک صاف سترہ کرپشن سے پاک آہ ماشرہ یہ آپ کو ہم انشاءاللہ باقی عزت دلت کا مالک وہ ہے دیکھیں میں میں پیسہ ہوا مرکز آج بھی آج بھی مرکز نے میرے علاقے میں جو یہاں سے پی ڈی ڈبلی پی ہو کے گئے سکی میں ایک بھی میری علاقے دوسرے نمبر پہ تھی وہاں ایک روڈ ڈالا تھا نہیں تھی پہلے والے بھی ایسے گئے آج بھی لیکن آج کی حکومت میری حکومت میری پارٹی اور میرے دوستوں کی کلیک کی حکومت آج میرے بارکھان آپ چیرمن صاحب آپ کسی ایک میرے مخالف سے آپ جا کے بات کر لیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے بارکھان میں یہ چیزیں نہیں نہیں دیکھیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیلٹ کے حوالے سے وارٹری سپلیوں کے حوالے سے تو میں بے انتہا مشکور ہوں اپنے قائد کا اپنے فنانس منسٹر کا تمام دوستوں کا کہ میرے جیسے کولو دیرہ بگٹی بارکھان پسمادہ علاقے پر اتنی توجہ دیا ہم دعا ہی دے سکتے ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنی امان میں رکھے ہم سب ساتھیوں کو آگے اللہ تعالی کرم فرمائے گا ہم دیکھیں ہم ان دوستوں کے لیے یہ ہم نے کبھی ان میں تفریق نہیں کی کل ہم ادھر تھے آج ہی در ہے کل ادھر ہوں گے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے واتوں سے آئے ہوئے ہم بھی عوام کے واتوں سے آئے ہیں وہ بھی عوام کے واتوں سے آئے ہیں اتنی نمائندگی ان کی ہے لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں ہم ہر حالت میں ہمارے لیول پہ جس حد تک ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہر لیول پہ جانے کو تیار ہے پہلے بھی گئے آئندہ بھی جائیں گے میرے ڈپارٹمنٹ ہیں جو وہ تو میں نے آپ لوگ کو اپن بتایا میرے ساتھی بھی سن لیں کہ جو آپ کے حل کے کا ہوگا وہ آپ کے حل کے کا ہے جو آپ کا ہوگا وہ انشاءاللہ میرے پوچھے بغیر آپ کا ہوگا انشاءاللہ باقی بھی میرے قائد کی بھی یہی پوزیشن ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہو جائیں گے آپ فکر نہ کریں اللہ بہتر کرے گا ستر صاحب ذرا ٹائم کا خیال کیجئے بس سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں تو میں مشکور ہوں اپنے ساتھیوں کا اپنے ایسی ایس اپنے پرنسپال سیکٹری ان کے سٹاف فینانس منسٹر اور ان کے سٹاف کہ انہوں نے خاص توجہ دی میرے علاقے پر میں آخر میں شاہ باشی اور مبارک بات بیش کرتا ہوں تینکیو ویرمچ سر